تمام سامین کو میری طرف سے سلام علیکم میں حسن زیدی سنوف حسین احمد زیدی سگندرپور کی میری سسرال ہے میرے سسر صاحب کا نام زیاول حسن سنوف مولانا عبرار حسین بل بلے ہند ہے پچھلے بارہ سال سے میں سگندرپور کے اندر رہ رہا ہوں آج کی ویڈیو تھوڑی بڑی ہونے والی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو پلیز ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹ تک دیکھنا کہیں پر بھی آپ کو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے ورنہ پوری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اگر پوری ویڈیو آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز آپ ویڈیو کو یہی پر بند کر سکتے ہو 23 اگست 2021 میں میں نے اپنے یوٹیوب چینل حسن زیدی پر ایک مرسیہ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس ویڈیو پر میں نے لوکیشن کی جنگہ سگندرپور عرف کوفہ لکھا تھا اب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس ویڈیو پر سکندرپور کو کوفہ کیوں لکھا حالانکہ میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا بٹ وہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ویڈیو پر بہت گندے گندے کمنٹس آنے لگے پھر میں نے ویڈیو کے کمنٹس آف کر دیے پھر اس کے بعد گاؤں کے گروپ میں بھی لوگوں نے مجھے بہت غلط غلط بات کہی پھر اس کے بعد مجھے گاؤں کے تین گروپ ان تینوں گروپ سے ریموو کر دیا گیا تو چلیے اب سورو سے شروع کرتا ہوں کہ میری ساتھ ایسی کیا بات ہوئی یا ایسی کیا پریشانی پیش آئی جو میں نے سکندرپور کو کوفہ کہا گاؤں سکندرپور کسبہ چرتھاول جلہ مجھا فنگر جہاں پر محرم کی گیارہ تاریخ میں منظر کشی ہوتی ہے اچھا یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جلہ مجھا فنگر میں پانچ سکندرپور ہیں سب سے پہلی بات میں نے دو ہزار بیس کے دسمبر میں گاؤں کے موجودہ صدر کو ایک اپلیکشن دیتی پنچ بننے کے لئے تو صدر صاحب نے مجھ سے بولا کہ میں سب گاؤں والوں سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو صدر صاحب نے مجھے اس اپلیکشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا یعنی اس اپلیکشن کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا دو ہزار اکیس میں جب گاؤں کے الیکشن آتے ہیں پردھانی کے تو گاؤں کے چند لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہماری برادری کے کیونکہ گاؤں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینا ہے ہم نے بولا کہ اس سے پہلے ہم نے اپلیکشن دی تھی پنچ بننے کے لئے مگر اس اپلیکشن کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا تو ہم نے بولا کہ ہماری ایک شرط ہے پہلے ہمیں پنچ بنا دو اس کے بعد پھر ہم سے ووٹ لے لو تو ان لوگوں نے بولا کہ پنچ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم آپ کو پنچ بنا دیں گے تو یہ مسئلہ کئی دن تک چلتا رہا پھر الیکشن سے دو دن پہلے ہمارے گھر پردھان جی حاجی کلو اور ان کے بڑے بھائی مامو طالب حسین آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینا ہے تو ہم نے بولا ہم نے وہی بات بولی کہ ہمیں آپ پنچ بنا دو اور ہم سے ووٹ لے لو تو پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم تمہیں میٹھی عید والے دن پنچ بنا دیں گے میں نے کہا اگر ہار گئے تو پھر کیا ہوگا تو انہوں نے بولا کہ چاہے ہم ہاریں یا ہم جیتے ہیں آپ کو عید والے دن پنچ بنا دیں گے میں نے کہا اس کی کیا گارنٹی ہے تو انہوں نے تبیہ گاؤں کے موجودہ صدر کو بلویا اور کہا صدر صاحب عید والے دن آپ کو ان کا نام ریجسٹر میں لکھنا ہے اور ان کو پنچ بنانا ہے بلکہ اس بات پر صدر صاحب نے بولا کہ بعد میں مجھے جھوٹا ثابت مت کرا دینا تو اس بات پر پردان جی کے بڑے بھائی طالب حسین نے کہا کہ اگر کوئی اوبجیکشن اٹھائے گا تو میرا نام کاٹ دینا ریجسٹر سے اور ان کا نام لکھ دینا کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری پر ان سے ووٹ لے رہے ہیں تو میں ان سب کی بات سے مطمئن ہو گیا اور میں نے ان کو ووٹ دے دی الحمدللہ حاجی کلو پردان جی جیت بھی گئے اب عید کا دن آتا ہے تو میں نے پردان جی کو بلوائی اپنے گھر اور کہا اپنا وعدہ وفا کرو آج عید کا دن ہے میرا نام ریجسٹر میں لکھ دو آپ نے عید کے لئے بولا تھا تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دو اور اس ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو پنچ بنوا دوں گا پھر میں نے ایک ہفتے کے بعد کول کی تو پردان جی بولتے ہیں کہ میں نے میٹنگ کی تھی تو گاؤں والوں نے بولا کہ ہم ابھی آپ کو پنچ نہیں بنا سکتے میں نے بولا آپ نے تو وعدہ کیا تھا پھر آج آپ کیوں پھیچے ہٹ رہے ہو تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے پنچوں کے بیچ رہنا ہے ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے تو مجھے پنچوں کی بعد ماننی پڑے گی اور میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ گیارہ محورم کی جنرل لیمٹنگ میں اپنی اپلیکیشن دینا وہاں میں آپ کو پنچ بنوا دوں گا سب سے پہلے تو ان لوگوں نے کوفے کی طرح وعدہ خلافی کی اپنا وعدہ توڑ دیا مگر میں چھپ ہو کر بیٹھ گیا اور گیارہ محورم کا ویٹ کرنے لگا یہاں بھی غلط ہوا میری ساتھ اب محورم آ گیا میرے پاس دو تین جنگہ سے افر آئے کہ ہمارے یہاں آ کر اسرہ شوٹ کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ میں کئی سال کے بعد محورم میں گاؤں میں موجود ہوں کیونکہ میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں تو میں ادھر ادھر نہیں گیا اور گاؤں میں اسرہ شوٹ کرنے لگا تو چاندرات کی مجلس تو میں نے شوٹ کر لی اگلے دن فشٹ محورم کو جب میں مجلس شوٹ کرنے گیا تو گاؤں کے ایک دو آدمیوں نے بولا کہ اپنا مائک ہمارے مائک کے اوپر سے ہٹا لو ورنہ ہم پورا سیٹ بند کر دیں گے تو میں نے بولا آپ ایسا کیوں بول لے ہو تو انہوں نے بولا کہ یہاں پر مجلس شوٹ مت کرو جبکہ مجلس شوٹ کرنے کہ میں نے کوئی پیسے ان سے نہیں مانگے میں نے سوچا مولا کا کام ہے پھر میں نے اپنا مائک ان کے مائک سے ہٹا کر مولانا کے کولر میں لگا کر پھر میں نے پورا اسرہ شوٹ کیا اب گیارہ محورم کی رات کو جنرل میٹنگ ہوتی ہے میں اپنی اپلیکیشن لے کر جاتا ہوں جیسے ہی میں امام بارگاہ میں جا کے بیٹھتا ہوں اور دو منٹ کے بعد میں میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ یہاں سے اپنے گھر چلے جاؤ میں نے بولا مجھے اپنی اپلیکیشن دینی ہے تو اس آدمی نے بولا کہ مجھے یہاں کے کچھ چند آدمیوں نے یہ کہا ہے کہ حسن زیدی کو امام بارگاہ سے باہر نکال دو ورنہ ہم دھکے دے کر باہر نکال دیں گے یہ کہا کہ ہم اپنی گیارہ محورم کی پرسنل میٹنگ میں کسی غیر انسان کو بیٹھانا پسند نہیں کرتے جبکہ اس سے پہلے بھی میں کئی میٹنگ اٹینڈ کر چکا ہوں یہاں کی پھر میں نے اس آدمی کو بولا کہ جب میں ہر چھوٹی بڑی چیز میں گیارہ سال سے پیسے دے رہا ہوں اور گیارہ تاریخ کے گوشت میں بھی پیسے دیتا ہوں یعنی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مجھے تو مجھ سے پیسے لے جاتے ہیں گاؤں کا ہر انسان میرے گھر پر آ کر بیٹھتا ہے تو میں غیر کہاں سے ہو گیا تو یہ سب سننے کے بعد بھی اس آدمی نے بولا کہ نہیں تم یہاں سے گھر چلے جاؤ جب تمہارا نمبر آئے گا تو تمہیں کول کر کے بلائے جائے گا میں نے کہا اگر نہیں بلائے گیا تو پھر کیا ہوگا اس نے بولا کہ نہیں آپ کو ضرور بلائے جائے گا تو پھر میں گھر آ کر بیٹھ گیا اور پوری رات ویٹ کرتا رہا لیکن مجھے کسی نے بھی میٹنگ میں نہیں بلائے صبح جب میٹنگ ختم ہو گئی پھر مجھے لوگوں نے آ کر بتایا کہ میٹنگ میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا ریجسٹر میں کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی بھی پنچ نہیں بنے گا تو اب سب سے پہلے تو آپ سب لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ مولا کے گھر سے مجھے کیوں نکالا گیا اور یہ کہہ کر کہ اگر نہیں جاؤ گے تو دھکے دے کر نکال دے جاؤ گے کیا مولا نے بھی کبھی اپنی بزم سے کسی کو دھکے مار کر باہر نکالا ہے اگر نہیں نکالا تو ان لوگوں کو کس نے حق دے دیا کس نے عدیقار ان لوگوں کو دیا مجھے باہر نکالنے کا آپ خود اس بات کا جواب دینا یہاں بھی میرے ساتھ غلط ہوا جبکہ گیارہ تاریک کی میٹنگ میں ہر سال سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صدر اور سکرٹری کا چین ہوتا ہے پھر اس کے بعد پورے سال کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ سب فائنل ہونے کے بعد اگر کسی کے کوئی بات ہوتی ہے یا کسی کو پنچ بننا ہوتا ہے پھر لاشٹ میں ان سب لوگوں کی بات ہوتی ہے مگر اس سال سب سے پہلے یہ نہ کر کے مائک پر ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی پنچ نیا پنچ نہیں بنے گا اس کے ترنت بعد چند افراد جو حق پر تھے انہوں نے اس بات پر اوبجیکشن لیا تو دوسرے لوگوں نے لڑائی جھگڑا دنگا فساد فیلانا شروع کر دیا امام بارگاہ کے اندر یعنی کچھ لوگوں نے کوفے والا ماحول بنا دیا فوراں ہی مولانا جشان نے مائک پر ان لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنانے سے منع نہیں کیا ہے مگر کسی نے بھی مولانا جشان کی بات نہیں سنی اب آپ لوگ مجھے ایک بات بتاؤ کیا امام حسین کی قربانی کیا صرف ایک ہی مذہب کے یا ایک ہی ملک کے لیے تھی جبکہ امام حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے تھی اب آپ سب لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے تو گاؤں کے پردان جی نہ ہی میری اپلیکیشن لی گئی یعنی میری بات کہیں پر بھی نہیں سنی گئی پنچات میں وہ لوگ میری اپلیکیشن لیتے اور میری اپلیکیشن لینے کے بعد وہ میرے موہ پر مجھے منع کر دیتے تو مجھے اچھا لگتا کیونکہ اپلیکیشن دینا میرا عدھکار تھا تو جب گاؤں میں میری بات نہیں سنی گئی تب اس کے بعد میں نے ویڈیو پر کوفہ لکھا ظاہر سی بات ہے جب گاؤں میں میری بات نہیں سنی جائے گی تو تب ہی تو میں اپنی بات کو باہر پوچھاؤں گا جس دن میں نے وہ صبح کے ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تو گاؤں کے صدر سیکیٹری یعنی ایک بھی بندے نے مجھ سے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ویڈیو پر کوفہ کیوں لکھا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ شام میں ایک میٹنگ کرتے ہیں اپنی پرسنل میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد کس نے بھی مجھ سے آ کر نہیں پوچھا اچھے آج میں نے اپنی ویڈیو سے جو میں نے اس ویڈیو پر کوفہ لکھا تھا وہ ویڈیو پر میں نے کوفہ ہٹا دیا اور وہ میں نے کیوں ہٹایا کیونکہ میں نے بات کی تھی منظر علی عارفی ہیں جو تنجیم سے جڑے ہوئے ہیں جو لخنو میں تنجیم المقاطب جو ہے اس سے جو جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ اس کو ہٹا دو تو میں نے ان کے کہنے پہ وہ ہٹا دیا اب دوسری بات میں نے سکندرپور میں دوہزار چودہ میں ایک پلوٹ لیا تھا ارساد سنوف اکتر سے اور میری گیر موجودگی میں اس کے بڑے بھائی نے اس پلات پر کبجہ کر لیا بھرو عرف اسرار نے اس میٹر میں بھی پورے گاؤں کو معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں پھر بھی چند لوگوں نے میرا ساتھ دیا پورے گاؤں نے نہیں اس گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے میں نے اس گاؤں کو کوفہ لکھا ویڈیو آپ نے پوری سن لیا ہے اب آپ خود فیصلہ کر کے یہ بتاؤ کہ میں نے کوفہ صحیح لکھا یا غلط کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا میں نے وہ ہی لکھا جو میرے ساتھ پریشانیا پیس آئی میں نے وہ بیان کری رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے دین کو فیلاؤ نہ کی اس کو چھوٹا کرو جو بھی ہمارے دین کے اندر آنا چاہے اس کا ویلکم کرو اور یہاں کے چند لوگ ایسے ہیں جو محرم کو سیاست میں بدلتے ہیں اور راج نیتی میں بدلتے ہیں یہ رسول اللہ کے کول کو نہیں مانتے بیس آجار یا پچاس آجار کے ذاکر بلاتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ مولانا بلانے کا جن چند لوگوں نے ہمارے ساتھ سیاست چلی اور غداری کی یہ اس کا نتیجہ ہے جو میں نے کوفہ لکھا کیونکہ ان لوگوں نے دین کو سیاست میں تبدیل کیا حالات پورے کوفے والے پیدا کیے تب کہیں جا کر مجھے ویڈیو پر کوفہ لکھنا پڑا اب آپ سب لوگ مجھے کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ کیا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں کمنٹ میں مجھے اپنے رائے ضرور دیں تو اگر آپ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو پلیز میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو جاتے سیادہ شیئر کریں جتنے بھی بڑے سے بڑے مولانا ہے آپ سبھی کے پاس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ جتنے آپ اس ویڈیو کو شیئر کروگے ویڈیو وائرل ہوگی اور جب ویڈیو وائرل ہوگی تو تب ہی سب کے پاس میں یہ میری آواز جائے گی تاکہ مجھے انسان مل سکے تاکہ جیسا میری ساتھ میں ہوا ایسا آگے کسی اور کے ساتھ میں نہ ہو سلام علیکم موسیقی